اس کے آدھے میں ہم شامل کرتے ہیں کہ پہلے میں بریفلی اس کو کور کرتا ہوں جو میری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ایک یا دو کیس لو بھی ہوئے وہ ڈسکرس کر لیں گے پہلے تو صرف مولر پریکنسی ہیڈنگ نہیں ہونا چاہیے یہ کیا ہوگی بیش میں ابھی ٹھیک ہے ہم جی سیجی سے بلکل ٹھیک ہے چلو اس کا ہیڈنگ مولر پریکنسی یا کوریو نہیں ہونا چاہیے اس کا ہیڈنگ ہونا چاہیے جیسٹیشنل ٹروپو بلاسٹک ڈزیز جی ٹی ڈی یہ جیسٹیشنل ٹروپو بلاسٹک ڈزیز جو ہے اس کے دو سب ہیڈنگ ہیں ایک بینائن جیسٹیشنل ٹروپو بلاسٹک ڈزیز ہے دوسرا مبلگنٹ بینائن کے اندر آتے ہیں ہائیڈرٹی ٹی فارم مولز یا کمپلیٹ مول اور دوسرا بینائن ہی ہے پارچل مول ملگنٹ کے اندر ملگنٹ کو جی ٹی این بھی کہا جاتا ہے جیسٹیشنل ٹروپو بلاسٹک ڈیوپلیزیا اس کے اندر آتے ہیں انویزیب مول اوریو کارسینوما اور پرسنٹل سائیڈ ٹروپو بلاسٹک ڈزیز میں ملگنٹ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں انویزیب مول اوریو کارسینوما اور پرسنٹل سائیڈ ٹروپو بلاسٹک ڈیوپلیزیا یہ اندر دی ایڈنگ اف ملگنٹ کمپوننٹ اف جیسٹیشنل ٹروپو بلاسٹک ڈزیز اور بینائن ہے ہائیڈرٹی ٹی فارم مول کمپلیٹ یا پارچل یہ ایشنز میں زیادہ کامن جیسٹیشنل ٹروپو بلاسٹک ڈزیز میں پرسیسٹنٹ ریزد بیٹا ایسی جی پرسیسٹنٹ وہ it could be after normal pregnancy after live birth and most common after molar pregnancy یہ ہو کیوں جاتا ہے reason اور cause complete mode کی cause ہے کہ وہ ہے deployed کیریو ٹائپ 46X لیکن 46X بنتے ہیں سپرم میں because heploید سپرم دو جو ہیں وہ empty ovum میں enter ہو جاتے ہیں so all the chromosome material is provided by two sperms اور جو partial mol ہے اس میں triploid کیریو ٹائپ ہے دو سپرم اور اوم کے اپنے بھی chromosomes so فرق complete مول میں اور پارچل مول میں یہ ہوا کہ complete مول میں اور the chromatin material یا chromosomes are supplied by two sperms and and nothing comes from mother or own جو partial mol ہے اس میں مدر کے بھی یا ovum کے بھی chromatin plus two sperms so basically complete mol is deployed kereotype 46 XX but all the material comes from two sperms اب partial میں دو sperms plus mto نہیں ہے اس کا اپنا chromatin material بھی ہے یہ تو basically یہ بنتے کیوں ہیں most common symptoms of molar pregnancy are irregular vagina bleeding with passage of vesicles number ek number do positive pregnancy test in high dilutions یعنی HCT level بہت high ہوتا ہے اور ارٹا ساؤن میں پیٹس is absent snow strong appearance اب تو پکشان میں بھی snow کافی پڑھنے لگی آپ لوگ میری جا کے دیکھتے ہیں تو جیسے جب snow پڑھ رہی ہو جو ہوا میں وہ سین ہوتا ہے والٹا ساؤن پہ وہ نظر آت ہے اس کے signs ہیں repeated bleeding ہوتی ہیں میری ز کو generally with vesicles uterus کمپلیٹ مور آف مولا پرگنیسی مینیمنٹ اس سکشن ڈی اینڈ سی اس میں امپورٹن بات یہ ہے پہلے تو سروائیکل ڈی ایٹیشن کیجئے سنٹوسنان ڈریپ اس وقت شروع کیجئے جب ڈی ایٹیشن کے بعد سکشن کینولا یوپس میں ہو جائے پہلے نہیں you'll set up the drip but will not start till dilatation is complete and سکشن کینولا is in the uterine cavity only then چونکہ اسے پہلے کریں گے the risk is کوئی ویزیکل نکل کے بلڈ میں جا کے کہیں اور implant کر دے گا دوسری جب آپ کمپلیٹ کر لیں اس کی سپیسمن کو حصو پتھالجی ضرور کروائیے اور سکشن کرنے کے بعد ڈی این سی کرنا یعنی سکریپ کرنا ضروری نہیں rh negative کو ڈی ڈی ضرور دی جیے as a prophylactic complete wall کا follow up یہ ہے اس کا repeatedly as a ch g کا ٹیس کرواتے رہیے جب وہ negative ہو جائے اس کے دو مہینے بعد تک اس کا follow up رہے گا ڈی لیکن اگر وہ 56 days یا دو مہینے میں نہ آئے پھر follow up 6 مہینے تک جاری رہے گا after it becomes negative پارشل مول کی کم 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 دو سمپل کا negative کروا کے پھر follow up پھر follow up کا پیریڈ ہے next recurrence 1 in 80 جو اپنے مریز کو بہت ڈرائے نہیں جب تک وہ test negative نہیں ہوتا contraception استعمال کرے تاکہ confusion نہ ہو کہ pregnancy تو نہیں ہوگی اس کی وجہ سے btsc test positive تو نہیں آرہا generally ocp دی جاتی ہے جو اپنے مریز کو بہت ڈرائے نہیں ہوتا انکومن لیکن پسیبیل کیا گا تکوین پرگنسی with one viable fetus and more ڈرائے نہیں ہے جو اس میں ڈرائی برد کے ڈرائی پرسنٹ چانس میں ڈرائی پرسنٹ چانسے زیر ہیں اور اس کو چونکہ وہ جو مول ہے اس کی سیکشن ڈی ایسی تو نہیں ہم کر سکتے رہے ہیں تو اس کے لیے میتھو ٹیکسٹ دیں گے ہم وہ لائی بی بی کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے پر در ٹریٹمنٹ آدمور بفور ای فینش فی کو نے دو باتیں کہی ہیں جیسے شنٹروفو بلاسک ڈیزیز کے لیے ایک اس کی سٹیجز جیسے باقی ٹیومرز کی سٹیجز ہیں دوسرا سکور کے رسپونس یا اس کا پروگنوس اس کیسا ہو فی کو کی سٹیجنگ جو ہے آسان ہے باتیں ڈیزیر کسیزیز سے ڈیزیو ٹی ڈیزیو 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 مرام پیٹ으면ние ز�ekisto superhero اگوастьانی ع PRED شرو reuse میرام ندی جسر numbers فسط cognition سان ک långکھر انڈیسنہ دیگ programmers سانڈیسنر سانڈیسن انگویる اب اسی طرح stages کے علاوہ اس کا prognosis کیسا ہوگا score یہ میں امنان کو کہتا ہوں یہ table ہے یہ آپ کو بھیج دے گا آپ اس کو دیکھ لیجئے اس میں score اگر 6 سے کم ہو تو prognosis بہت اچھا ہے اگر 7 یا 7 سے زیادہ ہو تو پھر اس کو regular کیمو ترپی کی ضرورت اب میں case studies تو میں نے کافی ساری بنائی تھی ایک یا دو تو ضرور discuss کلیے آسان چلے کوئی volunteer yes sir سائمہ سلما آپ وہ سائمہ جو ہر دفعہ ہوتی نہیں سر میں it's my first time i'm dr salma salma اچھا آپ کہاں سے بور رہی ہیں salma ramkarajji می آپ پہت پیس پڑا سان age 21 primi gravida LMP south january 24 she comes to you complaining of vaginal bleeding آپ نے سوال پوچھا any passage of vesicles no vesicles on a general examination she looks pale you close 20 weeks shall i repeat that's when i wrote یہ تو آپ بہت دیکھے ہوں کے case i سے primi gravida 21 year old LMP 10 مہنے پہلے سمجھو bleeding for one week no passage of vesicles she looks pale and uterus is 20 weeks size jay framadoon jay sir after the mutual introduction i would like to ask from the patient and about the present complaint that since her pregnancy is she has the LMP from the 7th of this january so since how long she has this bleeding did she applying any paid and so how much amount how many paid she is changing per day and is it associated with any is it continuous or in the form of escorting or and is it associated with any pain or any other discharge or like yes and I will ask from that is this is her cousin marriage and I will ask from her that this is pregnancy planned or it was spontaneous and is this associated with too much nausea or vomiting and the bleeding which is coming is fresh or in the form of I already stated there is no vesicle so is it associated with fending or sickness is she feeling any lethargy or the palpitations and any heat or cold intolerancy and I will ask from her any cough or abdominal pain dizziness bladder and bowel symptoms this is my history of present illness then I will ask about the medical history surgical and rest of the template so you can tell the gestational size is 20 weeks so my first is the molar pregnancy and second is that anomalous baby and third differential diagnosis is might be twin pregnancy and twin pregnancy multiple pregnancy I mean to say maybe any fibroid associated with the pregnancy and any adinexal pathology or now my heart not not you have not your order is totally wrong and one is missing if you have LMP 7 January 20 weeks weeks so let me tell you that first what is a twin ? two دوسا فیبریت بولا. These are adidections. Unsure of dates, sir. Unsure of dates. Isn't that the most common thing? Yes, sir. Actually, you have a little confusion. This should be the first diagnosis. Yes, sir. Mistaken dates are unsure. Unsure of dates. Right? Yes, sir. Pahala woh. Dوسا trends. Aapke mind me aata hai. Yes, sir. I agree with you. Fibreit یا کوئی اور tumor ہوگا. To moral pregnancy چونکہ آج moral pregnancy discuss کرنے والے ہم number one کرتی آپ غلط ہوگا. Jee, sir. غلط ہوگا number one diagnosis. Yes, sir. یہ چونکہ یہ ایسا پتہ کیسے ہوتا ہے? آپ کو کیسے نے بتا دیا table number چار پہ ٹوکس کے molar pregnancy ہے. Aap table number چار پہ گئے differential diagnosis number one molar roll roll چونکہ وہ ہے بولر لیکن آپ fail ہیں. Because organized I didn't tell in organized way. تو آپ کو most common سب سے پہلے سوچ نا چاہیے. Forget it. Kis آپ کی kolleeg نے آپ بتا دیا number چار پہ molar Pregnancy. Forget it. کیونکہ آج میں نے بتا دیا کہ ہم molar Pregnancy discuss کر رہے ہیں. آپ نے number one molar بول دیو. تو آپ سب کے لیے think the most common most common یہ ہی ہے unsure of dates. پھر آتے ہیں twins. پھر آتے ہیں fibrite یا any other tumor in the pelvis. اور پھر آتا ہے molar Pregnancy. اور مجھے anomalie تو پتا نہیں ہے جو اقت سے 12 weeks کو 20 کر دے. لیکن چلو ہو سکتی ہے کوئی ایسی. لیکن that should be the last at least. تم یں گے? سب threatened miscarry نہیں آسکتا? Threat threatened تو ہے نا یہ unsure of dates. چونکہ bleed کر رہی ہے وہ چاہے unshore of dates ہے چاہے twins ہے چاہے vibrer کی pregnancy ہے threatened abortion تو یہ ہے. to ہے irrespective وہ threatened کیوں ہے چونکہ چاہے ہاں 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 البتہ اگر میں نے یہ add کیا ہوتا کہ uterus کا size 20 weeks ہے fetal heart absent ہے ڈ یا کتاب میں لکھے یہ feeling جو ہے ڈو feeling ہے آپ نے کبھی آٹا گوند ہو تو جیسے وہ آٹا گوند ہوئے اس کی peeling ہوتی ہے اس داخل یوٹرس ہے پھر ہوسکتا پھر ہم آسکتے تھے molar پہ نمبر وان میں نے تو ایسی کوئی finding نہیں دی آپ جی سی اگر میں finding یہ دیتا یوٹرس کا size 12 weeks 20 weeks ہے اور fatal heart absent ہے اور there are no brachian x contractions اور feel doing feel کچھ اس طرح کی بات کہتا پھر آپ molar کہہ سکتی تھی پھر آپ جس فائد ہو سکتا تھا لیکن not تو اس لیے آج کی سب سے important بات یہ آپ the most common diagnosis کو پہلے بولو پھر اسی order میں اور اگر even if you know that is a case of molar pregnancy وہ most uncommon molar pregnancy تو اس کو number one نہ بولو اس کو last بولو بولو گی بات صاحب yes سر clear آج کی کلاس آدھے گھنٹے کی ہو گئی لیکن یہ بات جو ہے یہی نکل آئی اس میں سے بڑی important بات بات ٹو ٹو ایس ٹو ایس ٹو ٹھیک ہو گی جو اب اس کا رہ رکھے ہم کوئی انویس گیشن کریں گی جی سر جی انویس گیشن کی تو اس میں آگیا جی سنو آتھا ساؤنڈ کی ہے سب جب پہلے سنو ساؤن اپیرنس آئی نو فری تر سین جی بولیے سر آم 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 انویس گیشن آم اچھا میں سر بس ایک ہی فائنڈنگ آپ نے بتا دی اس کے بس پہ بتاؤ کہ میں آگے کروانی ہے انویس گیشن بول ہے مجھے بتا دی میری اس انفرمیشن کے بعد آپ کروائے آم 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 بس بلڈ کاؤ بلڈ گروپ آری اس ستیتس آم بلڈ لیور فنکشن آم ٹیس آم 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 پیلویس آم رینل فنکشن تیسٹ رینل جی سر اور ایلٹرسونڈ ابڈومن ان پیلویس چیست ایکس رے اور ایلسو سیرم ویرولوجی اس پر ہسپیٹل پروٹوکول میڈی سٹریم یوٹیل انیلیسیس کیا ہے سر سر ایلسو ایلسو پروسید ایکسی کے بعد آپ نے کیا کیا جی سر ایکسی چیست کے بعد آپ نے کون سا ٹیس بولا ہے سر ایکسری چیست کے بعد جو ہے میں نے ابھی کیونکہ وہ سر اس کی سکشن ہوگی تو اس کے بعد ہسٹرپیتھولوجی ہوگی نا تو وہ تو سر کیا بولا آپ نے سی سکشن ہوگا نہیں سر سکشن ایوکیویشن سکشن ایوکیویشن جی سر اس کی بعد سر اس کی پھر بعد میں ہسٹرپیتھولوجی ہوگی تو ابھی میں یہ انویسٹیگیشن کرواؤں گی اور اینڈین ایوکیویشن کیا اس کیس میں اس کا بیٹا اسی جی کروانا ضروری ہے کیا نہیں جی سر آپ نے نہیں بولا ہاں سر نہیں بولا کیوں کیوں ضروری ہے سر بکوز اس مولر پرگننسی میں سر انس کی لیول بہت آئی ہوتی ہے اور اس کے فالو اپ میں یہ پوسٹ امپورٹن ٹیسٹ ہے جی سر تو آپ کو جب اس کا فالو اپ آئے گا تو کیسے فالو اپ کریں گی بیسیکلی بیٹا سی جی سے کریں گی یا سر میں نے ابھی بھی بولا کہ وہ فٹی سکس ڈیز میں نارمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ بیسلائن بیٹا اس سے یہ پتا ہو پھر ڈیلیوری کے بعد ہوگا پھر ہفتے بعد دو ہفتے بعد جو بھی ہوگا تیکن ان سارے ٹیسٹوں میں وہ امپورٹن ٹیسٹ ہیں اور نمبر دو آپ نے تھارڈ کا ٹیسٹ نہیں بولا لیور فنکشن بولا رینال فنکشن بولا ایک سی ٹیسٹ بولا تھارڈ کا نہیں بولا چونکہ یہ چونکہ چونکہ ڈیزیز میں ہائیپر تھارڈ کی سیمٹمز بھی ہو جاتے ہیں جی سی وہ ان کا ایک ملتا ہے بیٹا ایچ تی جی کا جو یونٹ ہوتا ہے نا وہ ملتا ہے اس سے تو لیور فنکشن ٹیسٹ رینال فنکشن ٹیسٹ سے پہلے آپ تھارڈ کا بولتی تاکہ ایکزامنر کو پتا ہوتا آپ جو ہو گیا جی سی پھر آپ نے نہیں بولا اس کا بلڈ گروپ نہیں بولا بھو میں نے بولا بلڈ گروپ رہ اسٹیٹس میں نے بولا رہ میں نے سنا بلڈ گروپ اس کے اس سے پہلے جو کہ اس کو ایسے پیشن کو جنرلی بلیڈی بہت ہوتی ہے بلڈ دینا پڑ جاتا ہے جی سر ایکزیکٹلی چلو یہ ہم تیس کروائیں گے وہ سارا پتا چلو جی سب کچھ ٹھیک ہے ہمگلوم بھری لو لے سی ایٹ گرام پرسنٹ باقی آرہ نیگٹیو نہیں یا پوزیتیو ہے لیور رینل ایک سے چلو 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 پھر کیا کریں گے سکتا سر میں پیشن 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 دیگنوسیس پیشن 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 آخری سپن پیشن 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 پیش من that is a suction evacuation. After the suction evacuation, I will send the sample for the histopathology to confirm whether this is the partial molar pregnancy or the complete molar pregnancy. And also I can do the immunohistochemistry for the P53 gene to see whether it is also the complete which is the partial molar. سر یہاں تک تو ہو گیا. اور اس کے بعد میں فالو پکے دوں گی on the basis of histopathology report. If it is coming as a complete mole, I will counsel my patient about the follow-up that this is a complete molar pregnancy. You need to do the follow-up every two weekly until 56 days or two months. If the report is coming normal, after the normal of the beta ICD, we do the follow-up for the next six months as well. That will be the four-weekly basis. But if it is partial molar pregnancy, then I will also counsel my patient for the beta ICD every one to two weeks until it comes as a normal. And after the normalization, again the six month, I think. two weeks. Do you know that? 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 جی سر رام کراچی the capital of پاکستان فیل ہوگی کیوں فیل ہوگی سر سیکنس پہ نہیں بتایا کہا نہیں بتایا سر سیکنس پہ نہیں بتایا نہیں نہیں تقریبا ٹھیک بتایا پھر بھی آپ فیل مہترم مہترمہ آج اپنی کپی پہ بوٹا سا لکھ لو آپ کی پریکٹس کے لیے بھی آج کے لیے بھی امتحان کے لیے بھی don't treat diseases treat patients میری سہنگ نہیں ہے انگریز تھا ہنٹر اس کا نام اس نے کہا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ اپنی پریکٹس میں بھی لکھے رکھئے don't treat diseases treat patients now here was a patient آپ کی بات صحیح امولر پریکنسی کا اس کا آپ نے سب صحیح بتا دیا یا اس کی آٹھ گرام ہی گروبیت اس کا فالوپ نہیں بتایا اس کو young girl at 21 primary gravida اس کو contraception کا نہیں بتایا آپ اس لیے فیل he have not treated the patient he have treated the disease so جب آپ last council یہ آپ دلمایان میں بھی کرنے لگیں look at all the problems آپ سمجھتے آپ نے مولر کے لیے میڈم اور کیا میں بتاتی سب کچھ تو بتا دیا اس کا فالوپ بھی بتا دیا اس کا یہ بھی بتا دیا اس کا وہ بھی بتا دیا اور وغیرہ 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 میں تو بات وہاں تا کے لے کے جاتی کہ اس کا بیٹا اسی جی میں تو ٹریکسٹ دے دیتی اور یہ کرتی میں سب آتا تھا پھر بھی پھر اس لیے ہو گئی آپ آپ نے اس کے ساتھ بلکل بات نہیں کی اس کے نیمیا کی آپ نے بلکل بات نہیں کی جتنے آپ سوچھاتی ہے کہ وہ پرگنٹ نہ ہو اس میں کون سا کانٹرسیپشن کہیں گے پرانے زمانے میں تو لمبا کانٹرسیپشن دیتے تھے میرے زمانے پرانے چار چھے مہینے ہے تو چار چھے مہینے کیا وہ اس کو کانٹرسیپشن کی ضرورت نہیں سوچھاتی پرگنٹ سوچھاتی اپنے اسپرن کے ساتھ وہ اگلے مینے پھرا جائے گی بیٹھے سے یہ اوپر جا رہا ہے یہ اوپر کیوں جا رہا ہے مول سے اب یہ کوئیو تو نہیں ہو گیا اور یہ وہ ایرہ غیرہ سو آپ سب کے لیے آج کی دوسری ٹپ کہ جب آپ اس کو پورے بریز کو دیکھ اس کی پوری کونس لکھ کیجئے don't focus only on the disease focus on the patient کیوں سلمہ بی بی آپ کا اتفاق ہے میرے ساتھ کے نہیں جی سر ہنڈرد پرسنٹ سر ایکچولی میں نے فرٹلیٹی ڈیزائر بھی نہیں پوچھا اس آئی 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 ضروری ہے لیکن وہ تو پرائمی گریویڈا تھی ہی آئی سر آئی شوید کاؤنسل ہر فار آئی آٹھ گرام تو آپ نے دو بی لگا کے اس کو مشکل سے دس کیا لیکن کچھ لاز پھر سکشن ڈی ای سی میں دوبارہ ہو گیا آپ نے تو اس طرف دھیان ہی نہ دیا چلیں ہم نے آدھا گھنٹہ لوز کیا تھا دس میں ٹوپل لے لیکن میں اس ہی ٹوپک کو کنٹینیو کروں گا ایک چیز بتائیے گا ایک میں سلمہ کو کمپلیمنٹ کو کر دوں پھر آپ بھی بات روں گا سلمہ don't get upset with my comments آپ well organized very good لیکن اس بات پہ غور کیجئے right and left جیسے میں نے کہا آپ نے پہلے وہ پوچھ پھر liver kidney آتے تھے تو اسی طرح آٹھ گرام ہیمو گلوپن پہ آپ نے دو بیگ دے کے فرگ ہو گئی نہیں اس کا follow up کرنا ہے اس کو iron دینا ہے oral دینا پرنٹل دینا کیسے دینا یہ باتیں بتانی چاہیئے اور young girl 21 married recently اور اس کی how can you expect not to have quitus in spite of whatever you say تو quitus کے لیے اس کے لیے ضروری ہے family planning کچھ نہ کچھ طریقہ تو بتائیے نا آپ کچھ نہیں بولتا جی سار جی یہی چھوٹے چھوٹے باتوں سے آپ کم بل کرتے آپ مشکل میں پڑ جاتی سار یہ جو آپ نے انویسٹیگیشن کا سیکنس بتایا نا یہ میرے سگنل کٹ گیا can you repeat once for می نہیں وہ آپ نے ہمو گلو بولی جی سار بل گروپنگ بولا رچ تو اس کے بعد پھر بولی پھر باقی بھی بول دیجئے پھر repeat ultrason بھی لکھنا چاہیے تابی چاہیے اچھا repeat ultrason یس سار کیونکہ evicuation complete ہے نہیں اسی طرح ہم دیکھ چال all the best i'm sorry you lost so much time مجھے یہ computer آتا نہیں کیا کروں پڑی مشکل میں ہوں لیکن i hope next time it works well thank you thank you next کے لیے سب دو volunteer ہیں dr amara غفار اور dr شانزے جن کو جو آج بھی volunteer تھے لیکن ان کی باری نہیں آئی چلو میں لکھ لے تو ہوں مارا غفار اور شانزے جی سر چلو جی ان کو سب سے پہل پوچھیں گے دیکھن آئیں ضرور یہ وارانٹی کر کے غیر بھی ہو جاتا ہے ہم یہ ٹاپک لنبا ہی کرتے جا رہے ہیں next time we try to finish it میں تو چھے ہی بنائی کی ساتھ چلو اگلی دواز سر شکریہ 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 شکریہ